بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ناظرین ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں سوالوں کے سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بند مومن کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس نے نو ہزار سال عبادت کی ہو وہ بھی کیسے جیسے دن میں روزے رکھے ہیں اور راتوں کو نمازیں پڑی ہو کس کے لئے جس نے ایک بند مومن کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے آئیے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر ملتے ہیں آج کے مسافر جناب حیدر مرزا سے سلام علیکم وآلیکم حیدر بھائی کہاں تک پہنچی آپ کی پڑھائی نائن سٹینڈر نائن سٹینڈر تک پہنچی ماشاءاللہ اور پڑھ لکر کیا بننا چاہو گے ماشاءاللہ ویری گوڈ سوالوں کے سفر کے رول سے واقف ہو شروع کر دے اوکی پہلا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر ان میں سے کس لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے اے مہلے لباس میں بی جس پہ تصویر بنی ہو یا سی جس کے بٹن کھلے ہو یا ڈی یہ سب سوال دھیان سے سنیں اس میں مکرو ورڈ ہو جائے کون سے لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے حرام نہیں ہے بیٹا مکرو ہے اے مہلے لباس میں کیا ایک لباس اگر مہلا ہو تو اس میں نماز پڑھنے میں کراہت ہے بی ایسا لباس جس پہ تصویر بنی ہو سی جس کے بٹن کھلے ہوئے ہو یا یہ سب بی جس پہ تصویر بنی ہو اوکی یعنی مہلے لباس پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اس پہ بھی ہے اس پہ بھی ہے اوکی اور بڈن کھل کے رکھے ہوئے نماز میں یہ سب محفوظ کرلو اوکی کیمپیٹر پلیز ڈی یہ سب کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس ڈی یہ سب اس ترائیڈ آنسر مہلے لباس میں نماز پڑھنے میں کراہت ہے مکرو ہے ایسے لباس جس میں تصویر بنی ہو شیر کہنا الگ الگ جانور جو آج کا لوگ بناتے ہیں انسانوں بھی تصویر بنی ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا مکرو ہے حرام نہیں ہے مکرو ہے کراہت ہے یا ایسے لباس جس میں بٹن کھلے ہوئے آئیڈیا یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے آمادہ ہو تو معدب ہو ہو کہ تہذیب کے ساتھ ایسے جائے جیسے کہ وہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے جا رہا ہے عدب سے جائے برحال آگے بڑھے دوسرا سوال آپ کے کبیٹر سکرین پر وہ کون سے امام ہے جنہوں نے جاؤ کی سوکھی روٹیوں پہ زندگی گزار دی ا امام محمد تکی علیہ السلام بی امام علی علیہ السلام سی امام محمد باکر علیہ السلام یا ڈی امام جعفر السادق علیہ السلام بی امام علی علیہ السلام محفوظ کر لے اوکی کمپیٹر پلیز بی امام علیہ السلام کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس بی امام علیہ السلام اس طرح ایڈانس آہا ابھی تو آپ کے چہرے پہ ایک اچھی سی مسکرات آئی ہے ویسے تو ہمارے سارے امام بڑی سادگی سے زندگی جیتے تھے اور کبھی بھی لیوش فوڈ کی طرف ان کا روجان نہیں تھا کہ وہ جو کی سوکھی روٹیا کھاتے تھے خاص کر کے اس فیس میں جب وہ خلیفہ تھے کوئشن نمبر تھری آپ کے لئے ریڈی اوہو یہ تو ایک جنرل نالج کا سوال ہے which city is called pearl city a ہائدر آباد b لکھنو c احمد آباد d بنگلور حیدر آباد محفوظ کرلو اوکے کمپیٹر پلیز a حیدر آباد کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یس حیدر آباد اس طرح آنسر ماشاءاللہ حیدر آباد کو پال سی ٹی بھی کہا جاتا ہے آگے بڑھے چوتہ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر ان میں سے حج کرنا کس کے اوپر واجب ہے a جو حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو b ہر بالگ اور آکل پر c ہر چھوٹے اور بڑے پر d ان میں سے کوئی نہیں a جو حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو محفوظ کر لے اوکی کمپیٹر پلیز a جو حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو اسے محفوظ کرے اور بتائیے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں یہ بلکل صحیح جواب ہے جو شخص حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہے جانا آنا سیفلی پانچوہ سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر کون بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ یعنی شباحت رکھتی تھی a جناب آمنا صلی اللہ علیہ b جناب فاطمہ بنت اسد صلی اللہ علیہ c جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ یا ان میں سے کوئی نہیں رسول خدا سے بہت جیدہ سیمیلر تھے جناب فاطمہ تزہرہ سی محفوظ کر دے اوکی کمپیٹر پلیز سی جناب فاطمہ تزہرہ سلام علیہ حکم محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے اور انہی پانچ آسان سے سوالوں کے ساتھ ہمارا لیول مکمل ہو گیا ماشاء اللہ ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے بریک کے اس پار ہم دیکھیں گے ہیدر مرزا کا سفر لیول ٹو میں ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا بلکل آسانی کے ساتھ بہت ہی کمفرٹیبلی ہیدر بھائی نے اپنا لیول ون مکمل کر لیا تھا آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول ٹو میں شروع کریں اب سوال تھوڑے مشکل ہو گئے چھتا سوال آپ کے کمپیٹر سکرین پر جناب مسلم علیہ السلام کہاں مکہ میں سی کوفہ میں شور محفوظ کر لوں اوکی کمپیٹر سی کوفہ میں محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں ماشاءاللہ بالکل رائٹ آنسر ہے جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تب کوفے والے بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ ہماری طرف کوفے والوں نے پھر انہیں شہید کر دیا آگے بڑے ساتھ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر یہ ایک امیج ہے آپ کو دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ ان چار اپشن میں سے اس کا صحیح اپشن کیا ہے اپشن اے روزہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ بی مسجد نبوی سی مسجد اقصہ یا دی کربلا مسجد اقصہ بی مسجد اقصہ لیکن بی میں مسجد نبوی ہے سی میں مسجد اقصہ بی مسجد نبوی بی مسجد نبوی رائٹ اوکی کمپیٹر پلیز بی مسجد نبوی کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاء اللہ سات سوال پورے ہو گئے تقریبا تقریبا آدھا سفر مکمل ہو چکا تینوں لائف لائنز محفوظ ہے آٹھ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر ان میں سے کس جگہ امام محمد تقی دفن ہے سامر راہ بی کازمین سی کوفہ یا دی نجف بی کازمین بی کازمین شور محفوظ کرلوں اوکی کمپیٹر پلیس بی کازمین کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں ماشاء اللہ آٹھ سوال پورے ہو گئے آدھے سے زیادہ سفر مکمل ہو چکا آگے پڑھتے نوہ سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر آپ کو یہ آوڈیو سننی ہے اور ہمیں بتانا ہے یہ صحیح جواب کون سا سورہ ہے کمپیٹر پلیس پلی آوڈیو مہم 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 آپ کی آپ کی آپ سورہ 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 مہم 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 کمپیٹر ریپیٹ کریں اگر آوڈیو اگر آپ کچھ چھی تو سورہ فیل محفوظ کر لے منی من میں سورہ فیل کی تلاوت کر لی آپ نے کمپیٹر پلیس بی سورہ فیل کو محفوظ کریں اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں ماشاء اللہ نو سوال پورے تینوں لائف لائنز محفوظ دسوہ سوال آپ کمپیٹر سکرین پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جو علم کیمیہ کے لئے مشہور ہوئے ای حشام ابن حکم بی جابر ابن حیان سی زرارہ یا ڈی ابوبصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ایسے شاگرد تھے جو علم کیمیہ کے لئے بہت مشہور ہوئے آپ کن کا نام بتانا ہے جابر ابن حیان جابر ابن حیان محفوظ کر دے شور اوکے کمپیڈر پلیز بی جابر ابن حیان کو محفوظ کرے کتنے پرسن شور ہو فیفٹی فیفٹی اور بقیہ فیفٹی کدھر ہے اب ابوبصیر ابوبصیر کے تینوں لائف لائن کے موجود ہوتے ہوئے بھی آپ آگے جانا چاہتے تھے چیک کر لے کمپیڈر پلیز ہمیں بتائیے کیا بی جابر ابن حیان اس کا صحیح جواب ہے یا نہیں بی جابر ابن حیان is the right answer ما شاء اللہ ایک سکون کا گھوڑ آپ نے لیا چلیے دس سوال پورے ہو گئے لیول ٹو بھی مکمل ہو گیا ناظرین لیول ٹو مکمل ہو چکا ہے تینوں لائف اب بچے صرف پانچ سوال اب لیتے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار دیکھیں گے ہیدر کا سفر لیول ٹری میں ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا ہیدر بائی نے لیول ون اور لیول ٹو کے دس سوالوں کے صحیح جواب دے دی ہے خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ لائف لائنگ کی طرف مڑھ کے بھی نہیں دیکھا تینوں لائف لائنگ محفوظ ہے اور ان کی مسکراہت بتا رہی ہے کہ یہ سفر ابھی تک تو بہت سہانہ ہے پٹ یہ وہ لمحہ ہے جہا مشکلے چالو ہوتی ہے کونفیڈنس اچھی چیز ہے لیکن سنبھل کے اوکے گیار واس سوال آپ کے کمپیڈر سکرین پر سور راد کے کیا مانے ہے آسمانی بجلی کی کڑک بی ہوا کی آواز سی پانی کی موجے یا ڈ ان میں سے کوئی نہیں قرآن مجید کا ثرٹین سورہ سور راد اس کے کیا مانے ہے میں اپنی لائف لائن 50-50 کا یوز کرنا چاہوں اوکے آپ اپنی لائف لائن 50-50 کا استعمال کرنا چاہو گے اوکے کمپیٹر لیول 3 پر آنے کے بعد ہمارے دوست حیدر بھائی آپ سے مدد چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان چار جوابوں میں سے دو غلط جواب ہٹا دیں آپ کے بچے ہوئے دو آپشنز ہیں ا آسمانی بجلی کی کڑک یا ب ہوا کی آواز کس کی طرف آپ کا ڈاؤٹ تھا آسمانی بجلی کی کڑک کڑک آسمانی بجلی کی کڑک محفوظ کرے اوکی کیمپیٹر پلیز اے آسمانی بجلی کی کڑک کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں یہ بالکل صحیح جواب ہے ماشاء اللہ گیارہ سوال ہو گئے اب فقط چار سوال باقی ہے دو لائف لائنز ابھی بھی موجود ہے آگے بڑے اجازت ہے باروا سوال آپ کی کمپیٹر سکرین پر کس سن ہجری میں حالت نماز میں قبلی کی تبدیلی کا حکم آیا آپ کے آپشنز ہیں اے چار سن ہجری بی چھے سن ہجری سی تین سن ہجری دو سن ہجری پہلے مسلمان مزید اقصہ کا رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے جب یہ حکم آیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد سے مسلمان ابھی تک کھانے کعبہ کروک کر کے نماز پڑھتے ہیں اے چار ہجری اے چار ہجری محفوظ کر لے کنفیڈنٹ کوئی لائف لین یوز کرنے کے ضرورت نہیں ذرا بھی نہیں مجھ سے امید نہ رکھ نا لیول تری میں میں سب سے کنفیوزنگ آدمی ہوں آگے بڑھے اوکی کمپیٹر اے چار سن ہجری کو محفوظ کریں شور ہو کوئی لائف لین لینے کی ضرورت نہیں اب تک آپ کے انداز ایک دم صحیح آئے ہے لیکن یہ لیول تری ہے چیک کر لوں شور کتنا پرسنٹ شور ہو 50 اس سے پہلی بار جب آپ نے 50 پرسنٹ کہا تھا تب آپ کا آنسر صحیح تھا تو میں آگے بڑھو اوکے کمپیٹر لیز ہمیں بتائیے کیا اس کا جواب چار سن ہجری ہے نہیں اس کا جواب ہے دی دو سن ہجری دوسری ہجری کے اندر یہ حکم آیا تھا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے بہت امید تھی کہ یہ سفر انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا دو لائف لائن بھی موجود ہے پر جب تک آپ ان کا یوز نہ کرے تو آپ کی کوئی مدد کی نہیں میں بارہا یہ کہتے آیا ہوں اور پھر کہوں گا پارٹسپینٹس سے گزارش ہے کہ جب بھی شخ میں مبتلا ہو تو اپنی لائف لائن کا یوز کر لیا گا بارحل لیول مکمل کرنا اپنے اندر کوئی چھوٹا اچیومنٹ نہیں کوئی سوال میں کدھر بھی آپ کو درہ ڈاؤٹ بھی نہ تھا آپ کونفیڈنٹلی جواب دے رہے تھے اور آگے بڑھے جا رہے تھے اور اسی کونفیڈنس نے مجھے اس امید میں لے آیا تھا کہ انشاءاللہ آج یہ سفر مکمل ہوگا پر کوئی بات نہیں آپ گھر جائے پڑھائی کرے اگلے سیزن میں پھر پارٹسپیٹ کرے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ادور سفر کو ضرور مکمل کریں گے یہ رہی آپ کی انامی رقم نائے آزار روپے ناظرین اب وقت ہو چکا ہے کہ ہم آپ سے بھی اجازت لے ہم اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون